شیلہ آپ کی جوان ہے منی آپ کی ودنام ہے پرائم نیسٹر اس بار عمران خان ہے مودی جی اپنے اس پائلٹ کی کیر کرو پاکستان میں تھا تو بہت اچھا تھا اس کے دل میں اور دماغ میں ابھی بھی یہ باتیں آ رہی ہوں گی کہ میں پاکستان میں تھا تو بہت اچھا تھا آپ لوگوں نے اس کو ابھی تک گھر نہیں جانے دیا اس کے پر دباؤ ڈال رہے ہو پائلٹ کے اوپر کہ بیان دے پانچ کروڑ روپے لے ریٹائر ہو جا چھوڑ دے اپنی پوزیشن اور پاکستان کے لیے بیان دے دے اور اس کی ویڈیو جو اس نے پاکستان کے بارے میں سچ بولا تھا اور انڈین میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے بارے میں اس نے ساری حقیقت بتائی تھی یہ لوگ جھوٹی سٹوری سنواتے ہیں بڑا چڑھا کے بولتے ہیں میرا نام ونکمانڈا ربنندن ہے میں بھارتی بھائیو سینہ میں ایک لڑا کو بھی مان چاہ لکھوں میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا اپکے ائر فوس نے مجھے گرایا اس کے بعد مجھے اپنا جہاج چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ کیا تھا اور میں نے ایجیکٹ کیا ایجیکٹ کرتے ہی اس کے بعد جب میرا پیریشوٹ کھولا اور جب میں نیچے گرا تھا میرے پاس پسٹول تھی اور لوگ بہت جاہدہ تھے اور میرے پاس بچاو کے کسف ایکی سادن تھا میں نے اپنی پسٹول گرا تھی تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی میرے پیچھے لوگ آئے تھے ان کا جوش کافی انچا تھا اسی سمیں پاکستانی آرمی کے دو جوان آئے اور انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے پاکستانی آرمی کے ایک کپتان تھے وہ آئے انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا مجھے اور کچھ ہونے نہیں دیا پھر وہ مجھے اپنے یونٹ تک دیکھے گئے جہاں پہ مجھے فرسٹ ایٹ دیا گیا اور پھر اس کے بعد مجھے ہوسپٹل لے جایا گیا جہاں پہ میری جانچ ہوئی اور مجھے اور ایٹ دیا گیا پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے آئے سی پیس انت آئے سپینٹ ٹائم ویٹ دی پاکستانی آمی آئے مویرے امیرے امیرے امیدیان میڈیا بات ہمیشہ بڑا چڑا کے کہتی ہے جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا بہت ہی اس کو اتنا آگ لگا کے اتنی مرچ لگا کے بھولتے ہیں وہ اس میں لوگ بیکاوے میں آ جاتے ہیں اس ویڈیو کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ویڈیو ہے پاکستانے کتنے کٹ لگائے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں وہ تو بولی وڈ فلم ہی نا فلم میں بنا بنا کے اس کو ایڈیٹنگ کر کے کٹ 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 کر کے وہ تو لگتا ہے ہر ویڈیو ہی یہ فلم ہنیوی ہے ایسا نہیں ہے اگر اتنا یہ ہے تو آپ لوگ خود کیوں ایکسپلین کر رہے ہو اس پائلٹ کو آگے لے کر آو اس پائلٹ سے پریس کونفرنس کروالو اس کو بولو ہاں ہوئی بتا ہے تیرے ساتھ کیا ہوا تھا اب پہ تک کیوں نہیں ہو سکا یہ کیوں کیوں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور وہ بندہ زبان دیکھے گیا تھا پاکستان میں کہ میں اپنا بیان چینج نہیں کروں گا بقول آپ کے الیکٹرونک میڈیا کے ابھی نندن ہیرو ہے وہاں سے چائے پی کے آیا کپڑے بدلوا کے آیا وہاں پہ ان کا یہ ہوا وہ ہوا اور پھر خودی پاکستانی چھوڑنے بھی آئے تو ان کو یہ کہوں گا کہ اس کا مطلب آپ کے کنٹری میں مار کھا کے پکڑے جا کے اتنا تباہ و بربادی کروانے کے بعد اتنا جہازوں کا نقصان کرانے کے بعد جو واپس آتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے ایسے تمہیں لگے رو ایسے ہی لگے رو اگر آپ لوگ کو اتنی کامیابی ہوئی تھی تو آپ لوگوں نے اپنا آئی ایف کا سینئر آفیسر کیوں آپ لوگوں نے ہٹا دیا اپنے عہدے سے سوچنے کی بات ہے انڈین عوام کو بول رہا ہوں سوچو اس بارے میں یہ فیکٹس ہیں فیکٹس کے پر بات کرتا ہوں یار ایک فوجی ہونے کی اتنی گندی سزا اتنی انسلٹ ایک فوجی ہونے کی ایک تو وہ بیچارہ تم لوگوں کے پریشر میں آکے وہ آیا پاکستان میں جہاز لے کر اس کو تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کر جاؤں گا پکڑا بھی جاؤں گا جو بھی ایک فوجی کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے میرے وطن عزت دے یہ تو الٹائی ہو گیا اس کے ساتھ وہ بھی بیچارہ سوچتا ہوگا اور جو باقی دوسرے پائلٹس بھی ہیں جو دوسرے فوجی ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے ہم لوگ کے ساتھ بھی اگر اس طرح سے ہوا تو یہ لوگ تو ہمارے پر بھی دیش دروہی ہونے کا الزام لگا دیں گے یہ تو ہمارے پر بھی ایجنٹ کا الزام لگا دیں گے اور آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب ابھی نندن پاکستان کی کسٹڈی میں تھا پکڑا گیا تھا تو بھارتی میڈیا اور زیادہ جھوٹ بولے جا رہا تھا پاکستان کے خلاف باتیں گا رہا تھا اور زیادہ جبکہ ان کو پتا بھی تھا کہ ایک پائلٹ ہے اور واپس آنے جانے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ پھر بھی بڑھا جڑا کے بول رہا تھا کیوں تاکہ پاکستانی گسے میں آ کے اور موڈی اس کی موت کے پر سیاست کرے اور دوبارہ سے پی ایم بنجے مرداباد پاکستان مرداباد کہے کے لیکن پاکستان بھی اکل مند ہے ساری چالے سمجھتا ہے آئی ایس آئی پاکستان کی جہاں پہ آپ لوگوں کی سوچ ختم ہوتی نا وہاں پہ ان لوگوں کی شروع ہوتی ہے سوچ تو انہوں نے موڈی کا یہ پلان کامیاب نہیں ہونے دیا اور یہ جتنے بھی لوگ کہتے نا پریشر تھا پریشر تھا موڈی کی وجہ سے چھوڑ دیا موڈی یہ موڈی وہ اپنے اس ٹکلو کو تو لے جاؤ اتنے سالوں سے یہ ٹکلہ پکڑا ہوا ہے پاکستان اگر تمہارے موڈی میں اتنا پانی ہے اتنا گودہ ہے اتنی پاور ہے تو یہ اس کو لے جائے یہاں سے چھوڑا کے کیوں نہیں لے کے جا رہا اسی لئے نہیں لے کے جا رہا کیونکہ پاور نہیں ہے پاکستان نے دوستی کی خاطر امن کی خاطر آپ لوگوں کا چھوڑا پائلٹ لیکن آپ اس کے اپر بھی راجنیتیاں کر رہے ہو الیکٹرونک میڈیا والے اپنے ٹیئر بھی بڑھا رہے ہیں پاکستان کو ڈاؤن کر کر کے مسئلہ الیکٹرونک میڈیا کا پتہ ہے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں آج اس ویڈیو میں کلیر کرتا ہوں اس الیکٹرونک میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے چینلز جا رہے ہیں ڈاؤن پیسے نہیں آ رہے ہیں پبلک دیکھتی نہیں ہے اب کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا ہے جو پبلک دیکھے تو یہ سوتروں کے انوصار ایسے ہو گیا سوتروں کے انوصار وہ ہو گیا انڈیا میں چلتی ہیں ساری فلمیں موویز چلتی ہیں سب لوگ موویز دیکھتے ہیں موویز کا کاروبار پورا اوپر ہے یوری سٹرائیکس اور جو بھی مووی آتی ہے بہرحال وہ کروڑوں کا بزنس کر جاتی ہے نیوز چینل کو کوئی دیکھتا نہیں ہے تو اب لوگوں کا دھیان انٹرٹینمنٹ کی طرف سے ہٹا نیوز کی طرف بھی تو لے کر آنا ہے نا تو پھر پاکستان مرد آباد کریں گے ہم ہماری پبلک پھر ہے ہی انٹی پاکستانی وہ تو پھر جہاں پہ پاکستان مرد آباد کا نام لو وہاں پہ وہ لوگ پھر لوگ آتے ہیں چینل کی ٹی ایر پی بھڑے گی لکشمی آئے گی تو یہ انڈیا والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ دماغ سے کام لیں بہت سے انڈینز ہیں جن کا دماغ کھل چکا ہے ان کو سمجھ آ چکی ہے جس میں سے یہ بندہ ہے ہمارے ائر فورس کے ونگ کمانڈر ابھی نندن جی کا ویڈیو ابھی سامنے آیا ہے پاکستان سے وہ چائے پیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بہت بات سلوکی نہیں ہوئی ہے اور جیسے ہماری بھارتی سیرہ ہمارے ساتھ ٹریٹ کرتی ہے ویسا ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے پاکستانی آرمی کے آدھکاریوں نے ان کو بھیڑ سے بچایا ہے بھیڑ کے حملے سے بچایا ہے ساتھیوں یہ جو ابھی بھی ہمارے نیو چینل پینا بنیاد کے بھوکے جا رہے ہیں اور یدھک کو جبرجستی دیش پر تھوپنا چاہ رہے ہیں ان کی ایک بات تو گلت ساویت ہو گئی اگر سرجیکل سٹرائک میں تین سوار ملٹنس اگر پاکستان میں مارے گئے ہوتے تو ہمارے جوان جو وہاں گرابتار ہوئے ہیں وہ اس طرح سے سرکھت نہیں ہوتے ہیں دوسری بات پاکستانی سینہ کا پریس کانفرنس ابھی میں نے دیکھا اور ان کے پردھان مندری جی کا بھی پریس کانفرنس دیکھا پاکستانی سینہ نے کہا ہے کہ ہم نے پٹیداری نیواتے ہوئے حملے کا جواب دیتے ہوئے ہم نے بھی ہم نے کا جواب بھارت کو دیا اور جس پرکار سے بھارت نے ہمارے یہاں کوئی جن ہانی نہیں کی کوئی جان کا نقصان نہیں کیا اس طرح سے ہم نے بھی کھالی جگہوں پر بھم گرا کر کے کیول بھارت کو بتایا ہے کہ ہم بھی سکشم ہیں پھر اس کے بعد اس میں ان کے پریس کانفرنس میں جو سب سے بڑا حصہ وہ بڑا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یودھ نہیں چاہتے ہیں عمران خان نے پاکستان کے پردھان مندری نے تو اگدم سے کہی دیا ہے کہ موڈی نرندر موڈی مہد چناؤ کے لیے یودھ تھوپنا چاہتے ہیں دیس پر یودھ کا محول بنانا چاہتے ہیں اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کیونکہ جب پاکستان ہر اسطر کے انویسٹگیشن کے لیے پولواما ٹیک کے بعد تیار ہے تو آپ جبرجستی کیوں کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں سے ٹویٹ لیک ہوتا ہے اور عمران خان کے ٹویٹ پر جاتا ہے کہ یہ حملہ ہونے والا ہے پھر اس کے بعد آپ ہمارے سینیکوں کو سرجیکل اسٹرائی کی سوچنا لیک ہونے کے بعد بھی انسائنیکوں کو پاکستان میں کیوں بھیج دیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھینندن جو آج جندہ ہیں ونگ کمانڈر یہ ہماری میڈیا کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا ہماری میڈیا کو خون خرابہ پسند ہے موڈی کو خون خرابہ پسند ہے ان کو یہ منا رہے ہوں گے کہ ہمارے سکوارڈن لیڈر وہاں پکڑا گیا ہے اس کی گلہ ریت کے حدیع کر دی جائے تاکہ ہم اور چلا سکے اور بھونک سکے اور دیش کا دھیان اصلی مددوں سے آٹا سکے میں یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی انٹرنیٹ پر سرچ کر کے پاکستانی سینہ کا اور وہاں کے پردانمندری کا بیان سنیے ہمارے جو ونگ کمانڈر ابھینندن وہاں پکڑے گئے ہیں ان کا بھی بیان سنیے اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب گیند بھارت کے پالے میں ہے ہم نے ان کے ایک آدمی کو پکڑ لیا ہے گیند بھارت کے پالے میں ہے بھارت جیسا چاہے گا ویسا ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ پلواما اٹیک کا آپ انیویسٹیکیشن کرائیے اس کے بعد سے کوئی قدم اٹھائیے سب سے پہلے جروری ہے کہ ہمارے پکڑے گئے آرمی کے جوان کو بھارت سورچیت لے آ جائے اور یہ جو ید ید کھیلنے کا آپ لوگ پریاس کر رہے ہیں اس کو روکا جائے ہم جانتے ہیں چناؤں ہیں چار ساڑھے چار سال موڈی سرکار نے کچھ نہیں کیا ہے وہ ہر مورچے پر ویفل رہے ہیں تمام برشتہ چار کے معاملوں میں لپت ہو گئے ہیں اب کچھ بچانے ان کے پاس انہوں نے ید کا راستہ لیا اور یہ جو فرجی راسترواد کا دم بھرتے ہوئے پورے دیش کو ید میں دونوں ملکوں کو ید میں ڈھکیلنے کا کام میڈیا کر رہی ہے یہ بڑی سرم کی بات ہے بڑے سرمناک بات ہم اپنے دیش کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ پلیز ٹی وی دیکھنا بند کر دیجئے یہ ٹی وی والے آپ کو پاگل بنا دیں گے یہ ٹی وی والے آپ کو ہنسک بنا رہا ہے یہ ٹی وی والے غلط سوچنائے دکھا کر کے ویڈیو گیم کے ویڈیو فوٹیج کو دکھا کر کے سرجکل اسٹرائک بتا کر کے آپ کو گمراہ کر رہا ہے واقعی میں دونوں دیش آپ اس میں یدھ نہیں چاہتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو یدھ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ستی تو ایسی نہیں ہے ہم کو ابھی اپنے دیش میں بے روزگاری کی سمسیہ سے جوجنا ہے ہم کو اپنے دیش میں جاتیوات سے جوجنا ہے ہمارے دیش کے دست لاکھ آدیواسی پریواروں کو جنگلوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے ان کی سمپتی کو ہڑپنے کے لیے ہم کو اس سے لڑنا ہے ہم کو اپنے دیش میں بے روزگاری سے لڑنا ہے ہم کو اپنے دیش کو آگے لے جانا ہے یدھ کر کے ہم کو پیچھے نہیں جانا ہے ہم کو اتحاس سے سبق لینا ہے کہ یدھ کسی بھی کسی بھی دیش کو کسی بھی ماملے کو مدے کو پریڈام تک نہیں لے جا پایا ہے یدھ سے کوئی حل نہیں ہوا ہے باتچیت سے ہی حل ہوا ہے کچھ لوگ یدھ کے بعد باتچیت کیے ہیں کچھ لوگ یود سے پہلے باتچیت کرتے ہیں تو اگر پاکستان کے حکمران اگر سمجھداری دکھا رہے ہیں وہ ہمارے ونگ کمانڈر کو سرکشت لوٹاتے ہیں اور باتچیت کا آپسن کھلا رکھتے ہیں تو ہم کو بھی باتچیت کرنے کا کرنے کے طرف آگے بڑھنا چاہیے اور یہ جو پلواما ٹیک ہوا ہے اس کی نچپک جانچ کرائی جائے جانچ میں پاکستان سایوگ دینے کی بات کر رہا ہے جانچ کرانے کے بعد نرنے لیجئے کرپیا یود میں ڈھکیل کر کے چناؤ لڑنے کوشش مت کریے دنیا بات اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا پاکستان میں اتنی پربادی ہو گئی یہ ہو گیا یہ دیکھ لیں جی جن کو آپ لوگ اپنا مانگتے ہیں بڑا بھگوان امریکہ گورے یہ دیکھ لیں اس کا بیان کیا بول رہے ہیں صرف درخت اڑے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے دماغ کھولو اپنا شکریہ 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 شکریہ